آلماس پانچ سے چھ مہینے سے مجھے کافی سارے لوگ کافی سارے میرے دیکھنے والے میرے دوست میرے ویور میرے چانے والے مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یار فوکس سیکیورٹی کمپنی ابودابی اور اجمان کے لیے یار اس کمپنی کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں تو میرے پاس انفرمیشن نہیں تھی جس کے اوچھ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو کل مجھے اپنے ایک دوست سے مجھے انفرمیشن ملی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائجے اس کے اوپر تو آج کی ویڈیو ہے فوکس سیکیورٹی سرویس ابودابی کے بارے میں یہ پی ایس بی ڈی کی کمپنی ہے آگے چل کے میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر رفی سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری مشکلات کو حسان فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں نینی دوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز اگرے بھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے شکریہ چلی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ کافی مہینوں سے مجھے لوگ ریکوست کر رہے تھے فوکس سیکیورٹی سرویس کے بارے میں کہ یار اس کے بارے میں آپ ویڈیو بنائیں تو ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے ویڈیو اپنے مس نہیں کرنی ویڈیو اپنے سکپ نہیں کرنی ویڈیو اپنے انڈ تک دیکھنی ہے بہت ساری ڈیٹیل ہے آپ کے لیے اس ویڈیو میں کمپنی کا نام ہے فوکس سیکیورٹی سرویس ٹی اجمان بیسٹ کمپنی ہے یہ اب ادابی میں بھی کام کرتی ہے اور اجمان میں بھی یہ کام کرتی ہے بسیکلی یہ پی ایس بی ڈی کے انڈر کام کرتی ہے اب ادابی کی بات کریں تو یہ ان ایس آئی کے انڈر ہیں اور اگر اجمان کی بات کریں تو پی ایس بی ڈی لائسنس کے انڈر یہ لوگ کام کرتے ہیں تو کمپنی کی بات کریں تو کمپنی نے اپنی سرویسز کا آغاز 2017 یعنی کہ 2017 میں کیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 سے 6 سال پرانی کمپنی ہے دیکھیں کمپنی زیادہ بڑی نہیں ہے اور زیادہ پرانی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد جو سرویسز یہ لوگ جو پروائیڈ کرتے ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں سی سی ڈی وی آپریٹر مین گارڈنگ اس کے بعد ایکسس کنٹرول کی مینجمنٹ پارکنگ مینجمنٹ یہ جو سرویسز ہے یہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے یہ تھا کمپنی کا چھوٹا سا آور ویو ہم نے آور ویو کے بارے میں بات کی اس کے بعد جو دوسرا مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکوموڈیشن کافی سارے لوگ جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ کمپنی کی اکوموڈیشن کیسی ہے روم کتنا ہوتا ہے روم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کیا کیا فیسیلٹیز روم کے اندر پروائیڈ کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں اگر ان کی اجمان کی اکوموڈیشن کی بات کروں ابودابی کا مجھے آڈیا نہیں لیکن اگر میں اجمان کی اکوموڈیشن کی بات کروں تو ایک روم میں دس لوگ ہوتے ہیں تو روم کے سائز کی بات کریں تو دیکھیں آپ نے دس بندوں سے گبرانا نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ جتنا روم کا سائز بڑھتا جائے گا روم میں اتنے لوگوں کی کپیسٹی بڑھتی جائے گی اب اگر روم بہت زیادہ بڑا ہے تو آپ اس میں چار بندے نہیں رکھ سکتے آپ اس میں آٹھ بندے رکھیں گے دس رکھیں گے بارہ رکھیں گے وہ جتنا بھی ایز پر لا ہوتا ہے لوگ کمپنیز اتنا رکھتی ہیں آپ یہ کہیں گے یار دس بندے بہت زیادہ تھے یار روم بھی تو بڑا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو روم میں یہ لوگ بیٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بلینکٹ وغیرہ اس کے بعد آپ کو پھیلو اور جتنا بھی وہ بیٹ شیٹ وغیرہ یہ چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں تو اکومنڈیشن کی بات کریں تو اکومنڈیشن کافی صاف ستری ہے ایس پر مائی سورس ایس پر مائی فرنڈ اس نے مجھے بولا کہ یار اکومنڈیشن کے اچھی خاصے اور صاف ستری اکومنڈیشن اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پریشان آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کمپنی آپ کو ٹرانسپورٹیشن پروائیڈ کرتی ہے روم سے لے کے ڈیوٹی تک اور ڈیوٹی سے لے کے روم تک آپ کو ٹرانسپورٹیشن پروائیڈ کی جاتی ہے چوتھا جو موسٹ ایمپورٹنٹ اور موسٹ ایوٹیڈ جو ٹاپک ہے وہ ہوتا ہے سیلری کے کمپنی سیلری کتنی پروائیڈ کرتی ہے دیکھیں اگر اس کمپنی میں اگر آپ ابودابی اور اجمان میں کام کرتے ہیں اور ٹونٹی سکس ڈیز کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلری آتی ہے اراؤنڈ ٹو تھاؤزن سیون اڈڈ فیفٹی ٹو تھو تھاؤزن سیون اڈڈ سیونٹی یعنی کہ ستائی سو پچاس سے ستائی سو ستر آتی ہے اگر اب تیس دن کام کرتے ہیں اس کمپنی میں ابودابی یا اجمان میں تو آپ کی سیلری آراؤنڈ ٹو تھاؤزن نائن ہنڈ فیفٹی ٹو تھری تھاؤزن یعنی کہ انتیس سو سے لے کے تین ہزار تک آپ کی سیلری آتی ہے تیس دن کی اور کافی سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کمپنی کی جو سیلری ہے وہ کونسی ڈیٹ میں آتی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کمپنی کی سیلری ہے وہ آتی ہے بیٹوین ٹو 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 ٹی فائٹ یعنی کہ ہر منت کی بیس تاریخ سے لے کے پچیس تاریخ تک آپ کی سیلری آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیلری آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی ہے سیلری میں ڈیلے بلکل بھی نہیں ہوتا جیسے بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں وہ سیلری میں ڈیلے کرتی ہیں آپ کو سیلری ریلیڈ دیتی ہیں کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوتی آپ کو کافی ساری پرابلمز ہوتی ہیں لیکن اس کمپنی میں ایسا نہیں ہے آپ کو سیلری ٹائم ٹو ٹائم ملے گی اور آپ کے سیلری بیس تاریخ سے پچیس تاریخ کے درمیان ان تاریخوں میں کسی بھی ڈیٹ میں آپ کی سیلری آتی ہے اس کے بعد ایک اور جو مین ایمپورنٹ ٹاپک ہوتا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کمپنی آپ کو کوئی بینیفیٹ پروائیڈ کرتی ہے تو بینیفیٹ کی جان تک بات سے آپ کو کمپنی انشورنس پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد کمپنی آپ کو دو سال کے بعد ایک اونمی کلاس کا ریوٹرن ٹیگٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد کمپنی آپ کو لیو سیلری پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد کمپنی سے اگر آپ ریزائن دے کے جاتے ہیں دو چار چھ سال کام کر کے جاتے ہیں تو آپ کو end of service as per you и neighbor lab پروائیڈ کی جاتی ہے لاسٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ کمپنی کا کچھ مائنس پوائنٹ بھی ہیں دیکھیں جہاں پہ پلس پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ مائنس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں تو سب سے جو بڑا مائنس پوائنٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ کمپنی کی اکومڈیشن میں کوکنگ آلاؤڈ نہیں ہے آپ کوکنگ اکومڈیشن نہیں کر سکتے آپ کو باہر سے مسئلہ لگوانی پڑے گی یا باہر ہوتل سے جا کے آپ کو کھانا پڑے گا آپ کمپنی کی اکومڈیشن کے اندر کوکنگ نہیں کر سکتے کوکنگ آلاؤڈ نہیں ہے کمپنی کیچن کی فیسیلیٹی آپ کو پروائنٹ نہیں کر رہی اس کے بعد جو مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کمپنی میں ایزا فریشر جاتے ہیں تو کمپنی کا جو پروسیجر ہے ایمرٹس آئیٹی بغیرہ کا پی ایس بی ڈی کا یہ کافی سلو ہے تو اس میں بھی آپ کو کمپنی ایک دو تین مہینے لگا سکتی ہے اور آپ کو ڈیوٹی لیٹ مل سکتی ہے تو لاسٹ میں میری ریکومڈیشن اگر مجھ سے آپ ریکومڈیشن مانگتے تو جیسے مجھے میرے دوست نے بتایا تو میرے خیال میں یہ کمپنی پرانی تو نہیں ہے نہ بہت بڑی کمپنی ہے لیکن اچھی کمپنی ہے جیسے سیلری بھی ریزینبل دیتے ہیں آپ کو جتنے بھی فیسیلیٹیز ہیں وہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اکومڈیشن بھی اچھی ہے ٹرانسپورٹیشن بھی ریزینبل ہے اور ساتھ ساتھ میں رولز اور ریگولیشن کو کمپنی پراپرلی فالو کرتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو فوکس سیکیورٹی سرویس سبودابی اجمان کے لیے امید آپ کو پسند ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں چلائے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے چاہنے والوں کا اپنے ماں باپ بہنوں بھئیوں کا غریبوں یتیموں مسکنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ